کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کی مطارف کر آئے جانے والی ریپورٹ کرپشن ایپ توجہ کا مرکز بن گئی بہاولپور کے سیکٹر لوگوں نے اپنی شکایات درج کروا دی آتر لاشاری کی ریپورٹ دیکھئے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کی مطارف کروای جانے والی موبائل اپلیکیشن ریپورٹ کرپشن ایپ توجہ کا مرکز بن رہی گزشتہ چھے ماہ کے دوران بہاولپور کے 245 آئلی نے شکایات درج کروائیں 115 درخواستوں پر انکوائری شروع کر دی گئی ہماری ریپورٹ کرپشن ایپ جس کا افتتہ جناب پرائم نیسٹر پاکستان نے کیا تھا جنوری سے اب تک 245 ہمارے پاس اس پر شکایات آئی ہیں جس میں سے 115 ایسی ہیں جو اب بھی انڈر انکوائری ہیں اور باقی ساری ہم نے ڈیسپوز آف کر دی ہیں ڈریکٹر انٹی کرپشن بہاورپور کاشی محمد علی کا کہنا تھا کہ عوام کو چاہیے کہ معاشرے سے کرپشن کے خاتمے کے لیے مصبت کردار ادا کریں اور محکمے کا ساتھ دیں تاکہ کرپٹ اناثر کے خلاف کاروائی کی جا سکے کرونا پینڈیمک کے حوالے سے جو گورنمنٹ کے ایسو پیز ہیں اس حوالے سے بھی میں عوام سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ دفاتر میں آنے کی بجائے اور اس پینڈیمک کے خلاف جو ایسو پی کے تحت گورنمنٹ ایک مہم چلائے ہوئے ہیں اس کو کامجاب کرنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ گھر پہ بیٹھے ہی یا جہاں پہ بھی ہیں اس موبائل ایپ کو گوگل پلی سٹور سے ڈاؤنلوڈ کریں اور اس پہ اپنی شکایت ریجسٹر کریں کاشی محمد علی کا کہنا تھا کہ ریپورٹ کرپشن موبائل ایپ کا مقصد کرونا وائرس کی ایسو پیس کے حوالے سے دفاتر میں رشنا لگانا ہے تاکہ لوگ دفاتر آنے کی بجائے اپنے گھروں سے ہی کرپشن کے خلاف شکایت درج کروا سکیں کیمرمین اکرم شاہین کے ساتھ اترل اشاری روحی بہاول کرونا وائرس سے بچنے کے لیے انٹی کرپشن ڈیپارٹمنٹ کی مطارف کروائی جانے والی موبائل ایپلیکیشن ریپورٹ کرپشن ایپ توجہ کا مرکز بن رہی گزشتہ چھے ماہ کے دوران بہاولپور کے 245 آئلین نے شکایت درج کروائیں 115 درخواستوں پر ایکوائری شروع کر دی گئی ہماری ریپورٹ کرپشن ایپ جس کا افتتہ جناب پرائم میریسٹر پاکستان نے کیا تھا جنوری سے اب تک 245 ہمارے پاس اس پر شکایت آئی ہیں جس میں سے 115 ایسی ہیں جو اب بھی انڈر ایکوائری ہیں اور باقی ساری ہم نے ڈیسپوز آف کر دی ہیں ڈریکٹر انٹی کرپشن بہاورپور کاشی محمد علی کا کہنا تھا کہ عوام کو چاہیے کہ معاشرے سے کرپشن کے خاتمے کے لیے مصبت کردار ادا کریں اور محکمے کا ساتھ دیں تاکہ کرپٹ اناثر کے خلاف کاروائی کی جا سکے کرونا پینڈیمک کے حوالے سے جو گورنمنٹ کے ایسو پیز ہیں اس حوالے سے بھی میں عوام سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ دفاتر میں آنے کے بجائے اور اس پینڈیمک کے خلاف جو ایسو پی کے تحت گورنمنٹ ایک مہم چلائے ہوئے ہیں اس کو کامجاب کرنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ گھر پہ بیٹھے ہی یا جہاں پہ بھی ہیں اس موبائل ایپ کو گوگل پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کریں اور اس پہ اپنی شکایت ریجسٹر کریں کاشی محمد علی کا کہنا تھا کہ ریپورٹ کرپشن موبائل ایپ کا مقصد کرونا وائرس کی ایسو پیز کے حوالے سے کی مطارف کروائی جانے والی موبائل ایپلیکیشن ریپورٹ کرپشن ایپ توجہ کا مرکز بن رہی گزشتہ چھے ماہ کے دوران بہاورپور کے 245 آئلی نے شکایت درج کروائیں 115 درخواستوں پر ایکوائری شروع کر دی گئی ہماری ریپورٹ کرپشن ایپ جس کا افتتہ جناب پرائم میریسٹر پاکستان نے کیا تھا جنوری سے اب تک 245 ہمارے پاس اس پر شکایت آئی ہیں جس میں سے 115 ایسی ہیں جو بھی انڈر اینکوائری ہیں اور باقی ساری ہم نے ڈیسپوز آف کر دی ہیں ڈریکٹر انٹی کرپشن بہاورپور کاشی محمد علی کا کہنا تھا کہ عوام کو چاہیے کہ معاشرے سے کرپشن کے خاتمے کے لیے مصبت کردار ادا کریں اور محکمے کا ساتھ دیں تاں کہ کرپٹ اناثر کے خلاف کاروائی کی جا سکے کرونا پینڈیمک کے حوالے سے جو گورنمنٹ کے سو پیز ہیں اس حوالے سے بھی میں عوام سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ دفاتر میں آنے کی بجائے اور اس پینڈیمک کے خلاف جو ایسو پی کے تحت گورنمنٹ ایک مہم چلائے ہوئے ہیں اس کو کامجاب کرنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ گھر پہ بیٹھے ہی یا جہاں پہ بھی ہیں اس موبائل ایپ کو گوگل پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کریں اور اس پہ اپنی شکایت ریجسٹر کریں کاشی محمد علی کا کہنا تھا کہ ریپورٹ کرپشن موبائل ایپ کا مقصد کرونا وائرس کی ایسو پیز کے حوالے سے دفاتر میں رش نہ لگانا ہے تاکہ لوگ دفاتر آنے کی بجائے اپنے گھروں سے ہی کرپشن کے خلاف شکایت درج کروا سکیں کیمرمین اکرم شاہین کے ساتھ اترل اشاری روحی بہاول پور